اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کسی بھی ٹیبل کی ہم شیڈنگ سیٹنگ کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹیبل کریٹ کریں گے یہاں پہ آپ نے انسرٹ پہ کلک کرنا ہے ٹیبل پہ آپشن پہ جائیں گے تو یہاں پہ ایک آپشن آرہا ہے انسرٹ ٹیبل کا یہاں کلک کریں گے تو یہاں فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کالنمز اور روز یہاں سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے ایک ٹیبل بنانا ہے جس کے اندر مجھے تین کالنمز چاہیے اور مجھے اس میں نمبر اف روز جو ہیں وہ سکس چاہیے تو یہاں سے میں اپنے مرضی کا جو ٹیبل ہے وہ کریٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اس کی فٹنگ کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں وہ بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اب جیسے ہی میں اوکے پہ کلک کروں گا تو یہ ٹیبل یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ٹیبل کریٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا ڈیزائن سے ریلیٹڈ جو اس کا ریبن ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا شیڈنگ کا یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنے ٹیبل کا شیڈ چینج کر سکتے ہیں ہر سیل کو ایک شیڈ دے سکتے ہیں اب سیل کیا ہوتا ہے سیل یہاں پہ جو آپ کو ایک سنگل یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم اپنی ویلیو انٹر کرتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں اب یہ کیا آپ کا ایک سیل ہے اب یہاں پہ اگر میں کسی سٹوڈنٹ کا نام لکھتا ہوں علی تو علی جو ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہے یہ کس چیز کو یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے یہ ایک سیل کو ظاہر کر رہا ہے جیسی طرح نیکس سیل میں میں نیکس سٹوڈنٹ کا نام لکھوں گا اور یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں رول نمبر اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم اس کے جو بھی رول نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو یہ دراصل ہمارے پاس ایک سیل ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس پیسیفک ایک سیل کو مثال کے طور پر میں سیلیکٹ کرتا ہوں کہ پورا ایک سیلیکٹ کر لیا ہے میں نے ابھی جو پورا ایک سیل ہے میرے پاس اس کی جو ویٹھ ہے وہ ہم یہاں سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو شیڈنگ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ جو سپیسیفک سیل تھا جہاں پہ میں نے نیم لکھا تھا یہاں پہ آپ اپنی مرزی کا اس کو کلر دے سکتے ہیں اس طرح جو رول نمبر کا سیل ہے اس کو بھی آپ اپنی مرزی کا کلر دے سکتے ہیں نیکس جو سیل ہے اس کو بھی آپ اپنی مرزی کا کلر دے سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مکمل ایک رو جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے آپ اس کا جو shade ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پورے column کو بھی select کر کے اس کا بھی آپ different یہاں پہ shade رکھ سکتے ہیں اور ایک option یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم مکمل table select کر لیں اور اس مکمل table کا بھی ہم ایک single shade رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنے tables کے اندر مختلف rows and columns کو color دے سکتے ہیں جس سے ہمارے لئے information کو read کرنا کافی زیادہ آسان اور واضح ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ tables کے اندر shading settings جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں